رمضان ہے یہ پیارا رمضان ہے انہوں نے ہمارے کچن میں تعاون کیا مرحبہ شکریہ در کرنا چاہتا ہوں اور مرحبہ کے کچھ لوگ ہیں ابھی فون نہیں مرے پاس ان سب کے نام ہیں ان کا میں بھی نام مجھے دے دوں گا اس کے رابہ روز پیٹلڈ کا شکریہ اور پرس کی کریم کا شکریہ کولسن والوں کا شکریہ جو اتنی اچھی ہمیں سپگیٹیز اور پاسٹا بیشتے ہیں اس کے ساتھ سال سیبروسو کا شکریہ جن کے ہم چکن ابھی ہم استعمال کر رہے ہیں ہمارے کو دارے شکریہ ہائی ، ہ Museum ہائی ، دی بحز من ، ایک دکھرام کرتا تھے اور ہمارے دوروں بہت طرح معا رہے ہیں viu .. رہے ہیں questionable کیونی بچان mobile ایکسارس لگی تھی ایکسارس کچھ جس میں جن آیا میں گانا آئیوں میں باست فرشاہ میں ایک رسٹورنت بھی جیسے ہیں ہم مسلم وہم رسٹورنت ایک اور چینی جیسے رسٹورنٹ بھی جنگی اے بی سے وہ چینی رسٹورنٹ ان کو بھی جا ہمی ہیں نہیں کراچی کی نہیں نہیں ابسلم اگرے جیسے رسٹورنٹ بھی جو اے بی سی چینی رسٹورنٹ اس میں بھی حق کر رہا ہے جوکس اگر یہ 25 سال پرانی بات ہے تو پھر تو پھر گلا کرنا بنتا ہے آسین صاحب سے جوہن نے مجھے نہیں کھلایا ہے نا؟ نہیں آپ نے 26 سالی کا ہے 27 سال اللہ ستتاہی سال شادی کو ہوگا ہم تو ایچی بات کریں نوکساں وہ جوکس ہوتا تھا جوکس ہوتا ستتاہی سال شادی کو ہوگے کیا کر رہے ہیں ہم دو مقصدی کی ستتاہی سال بہت ہے سل سلول جبلی ہوگی زندگی کے ستتاہی سال کتنے سارے اسرار و رموز زندگی میں پور پیشیدہ راہیں پیچو خمراستے اور وہ کیا تھا چینی چیراستے اور منزل تیری دور تو یہ پتہ نہیں کیسے آئے لیکن بارد مجھے پتہ آپ نے گزار دی ہوں آپ بڑی شاندار قسم کی خاتون ہیں بات چکر ہے تو آج آپ کیا کر رہی ہیں بتائیں آج ہم بات کر رہے ہیں اس سکرب کی جو آپ اپنے ہاتھوں اور پیروں کے لیے یوز کریں گے کونیوں کے لیے کریں گے نکلز اس سے آپ کے ساف ہو جائیں گے ہیلز آپ کی ساف ہو جائیں گی اس کے لیے ہے بھی اس ٹھوڑا سا اپنے ہاتھوں اور پیروں کا خیال رکھا کریں کیونکہ ہاتھوں اور پیروں سے انسان کی شخصیت پہشانی جاتی ہے تو اس کے لیے اجازت ہے راکھ صاحب جی 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 کریں ہم نے کرنا کیا ہے اس کے اندر ہم نے اس کے اندر استعمال کرنی ہے بادام کی کھلی آپ نے وہ استعمال کرنی ہے ہم اس میں ڈالیں گے بادام کی کھلی تقریباً ایک چمچ اور اس کے ساتھ ہم سوکھا دودھ آئٹ کریں گے یہ دونوں چیزیں وائٹننگ ایجنٹ ہیں جہاں جہاں وہ جو چپل کے نشان ہیں آپ کے انگیوں کے پاس ناخنوں کے پاس جگہ کالی ہو گئی ہے دوسری بات ہے کہ آپ کے کونیاں کالی ہو گئی ہیں ان ساری چیزوں کو یہ بالکل صاف کر دے گا ہم نے اس میں ڈال دیا سوکھا دودھ تھوڑے سے ہم نے اس میں پسوے وے بادام ایڈ کیے اور اس کے اندر ہم نے ایڈ کیا سندل وڈ سندل وڈ کے ساتھ ہم ایڈ کریں گے براون شگر سادھی چینی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں براون شگر بھی بس ہم براون شگر ایڈ کر رہی ہوں وائٹ شگر ایڈ کریں گے وہ بھی وائٹننگ ایجنٹ ہے تو آپ نے چینی ایڈ کر لی اور اس کے ساتھ اب ہم ایڈ کریں گے نیمو کے چھلکے چھلکے لیمو کے چھلکے سوکھے وے پانسار کے پاسے مل جاتے ہیں پورا لیمو بھی مل جاتا ہے اس کو بھی آپ پیس کے رکھ سکتے ہیں اور ساتھ میں ہم تھوڑا سا ایڈ کریں گے لیمن سوڑے کے ساتھ میٹھا سوڑا ہے بیکنگ پاوڈر ہے آپ ان دونوں میں سے ایک چیز سوڑا جالا پھر اس کے پر لیمو ڈالا تو یہ ساری چیزیں پھول جائیں گے اور پھر اس کو آپ نے کریم کی صورت میں پہلے ہاتھوں پہ لگا لیا لیکن اس سے پہلے کلنسنگ کرنا بہت ضروری ہے کلنسنگ کا بہت سارے طریقے میں نے آپ کو بتایا اب کی بار آپ کر لیجئے جیسے کھیرے کے چھلکے ہیں اس سے کر لیجئے یا تماتر سے کر لیجئے اس کے چھلکے بچے ہوں اس سے آپ اچھے سے کلنس کر لیں آلو سے بھی آپ کلنس کر سکتے ہیں کلنس کرنے کے بعد آپ نے اس کو کو استعمال کرنا ہے ہم نے سوڑا آئٹ کر دیا اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں لیمن سکویز کر کے پھر یہ دیکھئے سوڑا پھول گیا اب ہم اس میں آپ روز ووٹر آئٹ کر لیں جسٹ یہ پیسٹ آپ کے ہاتھوں اور پیروں کے لیے مکمل طور پر تیار ہو گئے اب کتنی دفعہ لگانا ہے یہ ڈیلی کرنا ہے نہیں ڈاکسا ہفتے میں ایک دفعہ بھی ایتنی صفائی آپ کر لیں بڑی بات ہے جی آپ نے اس کو ہل ایتنی دفعہ کر لیں بڑی بات ہے سال سال آپ کو نہیں کر رہی مطلب یہ کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں اپنے آپ کو وقت نہیں دیتے اور جو اگر دیتے بھی ہیں تو خواتین سے کہوں گی وہ صرف چہرے کے حد تک دیتے ہیں میک اپ کر لیں گی بال سمار لیں گی اچھا جوڑا پینے گی لیکن یہ ہے کہ ان چیزوں کا دھیان نہیں رکھتے جہاں سے ہم پہچانے جاتے ہیں یہ دیکھیں اب آپ اس کو آہستہ آہستہ اس سے ہو گا کیا ایک اس میں وائٹننگ ایجنٹ ہے دوسرا اس سے آپ کے ہاتھوں پیروں کے جتنی میل ہے وہ کٹے گی دوسرا دوسرا یہ کہ یہ جتنی ڈیڈ سکن ہے وہ ریموو ہو جائے گی یہ جگہ آپ نے ضرور دوسرا فنگر نیل کے پاس چاہے پیروں کے ہوں چاہے ہاتھوں یہ جگہ ساری کالی ہو جاتی ہے پھر آپ کے نکلز کالے ہو جاتے ہیں جو جوائنٹس ہوتے ہیں ہماری باڈی کے جہاں جیسے ہمارے انڈر آم انڈر لیک ہماری نکلز ہیں یا ہماری ہیلز ہیں یہ سب سے پہلے پیگمنٹ آتا ہے یا کونیاں ہیں ایلوز ہیں یہ برے بھی لگتے ہیں تو اس میں بہت اچھی ریسی بھی بتا رہی ہیں آپ نے کٹیلیٹک ایجنٹس آرے لگایا ہیں اس میں دود ڈالا ہے چاروں کٹیلیسٹ ہیں چاروں کٹیلیسٹ ہیں کٹیلیٹک ایجنٹس ہیں جو آپ کی سکن کو کلین کرتے ہیں ویٹیمن سی اس کے اندروں سے دیکھیں میں بہتا رہے ہیں چاروں کٹیلیسٹ جو آپ کو بتائیں خواتین جو کام کر رہی ہوتی ہیں پکسر نوٹس کریں ان کے ہاتھوں اور اس سائیڈ کی سکن کے بیچ میں بقاعدہ لائن ہوتی ہے نیچے کٹی مارکٹنگ لائن ہوتی ہے وہ بری لگ رہی ہوتی ہے بالکل اچھا مجھے ایک بات آپ سے پوچھنی ہے یہ تو میں نے آپ کو سکرب بتا دیا لیکن اس کے علاوہ یہ جو یہاں پر ڈرائی پیچز پڑ جاتے ہیں نیلز کے پاس پڑ جاتے ہیں ہمارے کیوٹیکلز بلاوجہ پھٹتے ہیں اور میں نے نیلز کے لئے گلا بات کر رہے تھے تو میں نے پوچھنا تھا جو نیلز بہت اچھے ہوتے ہیں بظاہری بہت اچھے تھے لیکن وہ بھڑتے ہیں یہ توڑ جاتے ہیں میں بلکل اس میں ذکر کرتا ہوں ایک تو تینکیو بہرمچ بہت اچھی ریسیپی آپ نے بتائی اس وانڈرفول ریسیپی اسلام علیکم جی پہلے تو میں آپ کو بتا دوں اسکین ایکسپرٹ بھائے ڈاکٹر جعوید آپ پوری ترو آؤٹ ڈا ورلڈ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ کالس ہیں آپ کے پلیٹ فارم سے تینکیو ویڈا اور ایکسپریس کبھی تینکیو ویڈا تینکیو ویڈا ہمارے بھی ایک خوشکتی کی بات ہے کیا آپ تشریف لاتے ہیں بلکل مجھے میں ہونس بتا رہا ہوں کہ ماشاءاللہ بہت اچھی کالس ہیں اور بڑے لوگوں کے اچھے ریویوز ہیں اللہ کا بڑا احسان ہے اللہ ہم یہ اسی طرح آپ کو زندگی سید دے اسی طرح کو گیم چلتے رہیں اچھا جی آج میں آپ کو انگروئنگ کا بتا رہا ہوں کہ اللہ کا کیا زبردست نظام ہے پرودگار کا کہ ہمیں فیل نہیں ہوتا کہ اگر ہم دلکل نومل ہوتے ہیں لیکن اس میں کوئی کمی ہو جائے ہائپو ہو جائے تو پرابلم ہو جاتی ہے اگر ہائپر ہو جائے تو پرابلم ہو جاتی ہے ہمیں احساس نہیں ہوتا اور ہم ناشکر بنے رہتے ہیں اگر ہائپر پگمنٹیشن آ جاتی ہے تو اگر کہتے ہیں جھائیان prostu ہائپر پگمنٹیشن ہوتی ہے تو آپ کا کلر جانے لگتا ہے بتیلیگو ہو جاتا ہے ہائپر تھاریڈزم ہو جاتا ہے تو تھاریڈ بڑھ جاتا ہے ہائپر تھاریڈزم ہو جاتا ہے ڈائیبیٹیز بڑھ جاتا ہے نیچولی ڈائیبیٹیس ملائیٹس ہو جاتا ہے ہائپو گلیسیمیا میں چلے جاتا ہے تو ایمن ڈیتھ ہو سکتی ہے اس طریقے سے آپ کے جو بال ہیں آپ کے جو ناخون ہیں آپ کی آئے لیشز ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہوتا ہے ہم جب ہی کہتے ہیں کہ ایک ایک چیز پر آپ اللہ کا شکر بیجیں بال نکلا اور بال اس کن سے بہان نہیں آیا سب پولے آپ کے لئے ہالیو ہالیو السلام علیکم ڈاک ساب السلام علیکم ڈاک ساب میں عمر حیات بات کر رہا ہوں میں نے کل بھی پرسوں کال کی تھی سوری عمر حیات بات کر رہا ہوں سر میں نے سوریسز کے بارے میں کل بھی کال کی تھی پرسوں آپ کو ایک تو سر مجھے آپ نے جو میڈیسن بتائی ہے مجھے کوئی سمجھ میں نہیں آیا اگر آپ کی میربانی ہوگی مجھے میسیج کر دیں میں نمبر لکھا دوں گا اور میں کرونا کے دوران میں میں کرونا کی ویکٹین لگوا سکتا ہوں سوریسز سے کیونکہ مجھے جو سوریسز ہیں یہ بریکل سوکا چھلکا ہے سار جی جی مجھے سار میں آپ کو آن ایر بتاتا ہوں دیکھیں میں نے اس دن بھی آپ کا کال آئی تھی سوریسز ایک ایسی پرابلم ہے اور آپ جانتے ہیں سوریسز پیشن کو بتا ہے کہ یہ تھرو آوٹ ڈا لائف چلتی ہے اس کی مختلف ورائیٹی ہوتی ہیں گوٹیٹ سوریسز ہوتا ہے پارما پلنٹر سوریسز ہوتا ہے سکیلپ سوریسز ہوتا ہے سوریسز والگیرس ہوتا ہے نیچرلی وہ ڈاکٹر اس کو پہچھان پاتا ہے اینیویس کے اندر ایک سیمپل ریسیپی بتا رہا ہوں جو آپ آرےڈی یوز بھی کر رہے ہوگے کسی بھی موسٹریزر کے ساتھ لیکوٹ پیریفن کے ساتھ گلسرین کے ساتھ آپ ڈیمو بیٹ نوو سیلک اور ڈائیو نوکس ڈی آئی وی آئی نوکس ڈائیو نوکس ون ٹوئنٹی سری کولی کلسی فیرال یہ لیو کمپنی کا یہ بھی ایڈ کر لیے یہ تو ایک ٹروپیکل کریمز ہے لیکن ٹروپیکل کریمز آپ کو اتنا سپورٹ نہیں کرتی ہیں اگر اتنی پرانی سری ہوتی ہے ابھی سوریسز کی سیکنڈلی یہ ہے کہ اگر اس میں ہم وائٹمین اے دیتے ہیں وائٹمین اے ٹوئنٹی فائی میلی گرام دیتے ہیں لیکن اس کے لیے ہمیں لیور کڈنی سٹرونگ چاہیے ہوتا ہے وہ بھی بغیر ڈاکٹر کے دکھائے ہم نہیں دے سکتے آپ کا پورا الیفٹی وغیرہ کروانا پڑتا ہے تھرڈلی آپ کو میں نے ویکسینیشن بتائی تھی ویکسینیشن آپ کی یہ ہے کمپنی نووارٹس اس کی ویکسینیشن ہے وہ آپ کو وہ بھی خود آتے ہیں پروٹیکول دیتے ہیں وہ سوریاتک پیشن کے اور پروپر طریقے سے وہ ملتی ہے اینیوی میرا نمبر آ رہا ہوتا ہے آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر لیجے اور ماشاءاللہ سارا پاکستان آج ہماری ہماری بھاولپور ملتان بھی آن لائن کلینک چل لے گیا ہم آپ پر سینٹر سے ہیں جہاں بھی اویلیبل ہیں آپ آج ہیں اور ٹریٹمنٹس آپ کو مل سکتا ہے اچھا میں آپ کو بتا رہا تھا انگروئنگ نیل کا انگروئنگ ہیئر کا انگروئنگ آئے لیشس کا اگر انگروئنگ نیل ہو جاتا ہے بڑا تکلیف جو ہوتا ہے انگروئنگ نیل کیا آپ کا نیل بن گیا ہے نیل بڑھتا ہے اور آپ کی سکن کے دل چلا جاتا ہے اور بڑا پینفل ہوتا ہے اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہوتا ہے آپ کسی بھی جنرل پیکٹیشنر کے پاس جاتے ہو یا سرجن کے پاس جاتے ہو وہ نیل کو نکال دیتا ہے ریموف کر دیتا ہے وقتی اسی طور پر وہ آپ کو آرام ہو جاتا ہے لیکن وہ ٹریٹمنٹ نہیں ہے کیونکہ جب تک آپ کا نیل بیٹ جو ہے جہاں سے نیل نکل رہا ہے اس کو کٹ ڈاؤن نہیں کیا جائے گا وہ نیل ہمیشہ ٹیڑا نکلے گا اور وہ نیل نکل کے جا کے آپ کے نیل میں لگتا ہے کونہ ہمارا ٹو نیل جو ہوتا ہے ٹیڑا بھی نکلتا ہے اندر گھج جاتا ہے کھال کے لیے وہ تکلیف دے ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ سوائلنگ ہو جاتی ہے پین فل ہوتا ہے تو اس کا پروپر ٹریٹمنٹ ہوتا ہے دوسری بات انگروئنگ ہیر یہ موسٹی بہت کامن ہے بچیاں آتی ہیں کہ روک صاحب اچنگ بھی ہو رہی ہے ریڈنس بھی ہو گئی ہم تھریڈ ویکس کرواتے ہیں اس کے بعد آرام نہیں آتا ہے اس کے لیے آپ کو الیکٹرولیسس کروانی پڑتا ہے یا ڈائیوڈ ہیر ریموول اگر ہیر ریموول ہو جائے اچھا ڈائیوڈ کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ ٹارگٹ کرتا ہے وہ لیزر ہے لیزر آپ کا ہیر فالیکل یا ہیر کو ٹارگٹ کرے گا اور پھر جا کے فالیکل کو ڈائیو میس کرے گا اس سے آپ کی پومننٹ ہیر ختم ہو جاتے ہیں لیکن اگر انگروئنگ ہے نیچرلی وہ خال سے نکل ہی نہیں رہا ہے اسکن سے اوپر بال آئی نہیں رہا ہے تو ہمیں کبھی کبھی الیکٹرولیسز اینڈ ڈائیوڈ کی کامبینیشن دینی پڑتی ہے تھرڈلی آپ کی آئی لیشز جو ہوتی ہیں بڑی ایریٹیٹنگ ہوتی ہے ٹرائی چیئر چیئرسز کہلاتا ہے یہ اپسلما لوجہ یہ آپ کا آئی سپیشلیس دیکھتا ہے لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے آئی لیش نکلی چار آئی لیش نکلی ہے اور ایک آئی لیش اندر گھز گئی ہے اسکن کے اندر اس سے کنجنگٹیوائٹرز ہو جاتا ہے اس سے بلیفرائٹرز ہو جاتا ہے اچھل یہ آئی سرجن جانتا ہے یا آئی سپیشلیس جانتا ہے آپ ضرور اس کو دکھائیے ہم لوگ بھی ڈیل کرتے ہیں لیکن وہ پروپرلی اس کو ٹریٹ کرے گا اچھا آئی لیشز میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ڈبر رو آئی لیشز ہوتی ہیں اگر ایک دفعہ آئی لیشز نکلی ہے اس کے نیچے ایک اور رو نکلنی شروع ہو جاتی ہے اور وہ ڈیریکشنالی ڈیفرنٹ سائیڈوں پر جا رہی ہوتی ہے تو ایریٹیٹ کر رہی ہوتی ہے آپ کو بلرنگ ویجن ہو جاتا ہے نظر آنا پرابلم میں آ جاتا ہے اور آپ کی آنکھ لال ہونی شروع ہو جاتی ہے تو آپ آئے والے کو دکھائیں اچھا کچھ میں آپ سے ڈسکرس کر رہے تھے میں تھوڑی سی بات کرلوں سلمہ کچھ ہم سے ڈسکرس کر رہے تھے اور کہتے ہیں ڈاک صاحب یہ جو براؤن پیچس رہ گئے ہیں باڈی پر آل اوور باڈی ہماری وائٹ ہو گئی ہے لیکن کچھ پیچس براؤن براؤن رہ گئے ہیں ڈاک صاحب وہ بہت برے لگتے ہیں اور چہرے کے اوپر نیچرلی پورا چہرہ وائٹ ہے اور جگہ جگہ براؤن پیچس آ رہے ہیں تو بہت برا لگتا ہے تو اس کے لیے ہم انجیکشن لگاتے ہیں گلوٹا تھونز اور جو وائٹنگ انجیکشن ہے پہلے ہم اس کی فارمیشن لیتے ہیں فیملی سے فارمیشن لیتے ہیں اور پوری باڈی کے اندر وہ گلوٹا تھون جب جاتا ہے تو آپ کی وائٹ پیچس جو باڈی میں جگہ جگہ رہ جاتے ہیں اس کو بھی ریموو کر دیتا ہے تو آپ کی باڈی کو آپ کے سکن کو ایک کلر مل جاتا ہے اور دوسری چیز میں آپ کو بار بار اپنی کریم کا بتاتا ہوں کہ یہ انسٹنٹ وائٹ آپ کو میں اس کا بھی بتا رہا تھا کہ انسٹنٹ وائٹ کریم ہماری یہ نکلز کے لیے الیبو کے لیے اور یہ سب تینوں کے لیے آپ کو یہ بھی میں نے دیا ہے پی جیلوگ دیتے رہیں گے میرا حصہ بل گیا اور آنیر ملا ہے مزے کی بات ہے بہت بہت شکریہ رکھتا آپ کا حصہ بھی بناتے ہیں تینکیو سب پی جیلوگ کھا جاتے دیتے ہیں اور ہم اس کے ٹیسٹ لے کے جاتے ہیں لیکن یہ آپ کا یہ آپ کا موسیم بہت شکریہ رکھتے ہیں موسیم بتا رہا ہوں موسیم بتا رہا ہوں تو یہ انسٹنٹ وائٹ ہمارے ہر چھلی نام کی موسیم نام کی تو چھلی ہوتے لیکن تو اچھے ہو چل بتا جائیں یہ بہت اچھا ہے موسیم بہت اچھا ہے عجیب سے ہوتا ہے تو یہ انسٹنٹ وائٹ ضرور لگائے گا البوز پہ نکلز پہ اور نئی پہ یہ آپ کے وہ ادھر بھی بائٹنگ کرے گے ہر جگہ موجود ہے اور آپ اس کو ضرور یوز کیجئے گا آپ بتائیے پلیز میں نے تو بتا دیا ہے اچھا ایک چیز میں آپ کو بڑی امپورٹن بتانے جا رہا ہوں کچھ بچیوں کے یہ والا ایریا جو ہوتا ہے براؤن ہو جاتا ہے یہ ایریا بلیک ہو جاتا ہے دیکھیں یہ ہماری بکس میں نہیں لکھا ہوتا ہے یہ روٹین لیے آپ لوگ ایک چیز ذہن میں رکھئے کہ جو میڈیکیٹڈ آپ کا ٹوٹ پیسٹ ہے میڈیکیٹڈ میں نام نہیں لوں گا وہ بچیوں کو بہت زیادہ استعمال نہیں کرو اس کے اندر کیمیکلز ہوتے ہیں جو وقتی جیسے ایک گولی ہے ٹیبلیٹ دی جاتی ہے وقت کے لیے دی جاتی ہے آپ کو پانچ دن لینی ہے دس دن دینی ہے بیس دن لینی ہے اس کے بعد وہ ختم کر دی جاتی ہے جب وہ دانت کا درد صحیح ہو گیا اب وہ میڈیکیٹڈ آپ ٹوٹ پیسٹ مستقل جو یوز کرتے ہیں اس سے یہ بلیک پیچز آ جاتے ہیں اور بلیک پیچز اتنے پرابلم ہوتے ہیں اس جگہ پر کہ وہ بہت مشکل سے ساف ہوتے ہیں یہ بھی تو بتائیں نا بلیک پیچز برش کرتے ہیں جو پیسٹ مستقل ایکزیکلی رال سے بھی آ جاتا ہے جو بچیوں کے بچوں کے رال ٹپکتی ہے اس سے بھی پرابلم ہوتی ہے سوڑوں پر پیسٹ لگ جاتا ہے لگا رہ جاتا ہے صاف نہیں کرتے لوگ پروپر نہیں ہوتا ہے کلیاں نہیں کرتے ساف آچھا اب میں آپ کو بتا دوں تو میں نے آپ کو جو بھی دیا دنوں کو اس میں میں نے مرچیں ڈالی اس کا مزہ یہ ہے کٹی کی مرچیں ڈالی ٹھیک ہے حق کا نوڑل حق کا نوڑل میں پہلے ہم نے اس میں ریشن ڈالی ریشن ڈالی کے بعد ہم نے سیبرو سوک کی چکن ڈالی فلیو سکی پھلے کے بعد ہم نے اس کو تھوڑا سا پکایا ساوٹے کیا ساوٹے کرنے کے بعد اس میں کالی مرچیں کٹی ہوئی اس میں مرچیں ڈھکنی مرچ اور اس کے ساتھ اس میں چکن پاورڈر اور اس کے ساتھ اویسٹر ساوس اور سویا ساوس یہ ڈالا اس کو پکایا سبزیاں جو آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں کریں براکلی بھی کر سکتے ہیں اچھی سبزی ہے میں نے اس میں بندگو بھی ڈالی ہے گاجہ ڈالے ہیں شملا مرچ اس میں ڈالے ہیں اس کو پکا لیا اچھی طرح سے اور نمک وغیرہ جو کہ آپ کو نمک حضر بھائری پہاڑی پہاڑوں ہو گئے پہاڑ پہاڑ جو لوگ رہتے ہیں جبل پہاڑ نہیں جبل پہاڑ پہاڑہ جبل پہاڑ جبل پہاڑ نڈی پہاڑ میرے پہاڑ ہوں شترھ gosh ہاتن has پانچ چھے دس آدمی ہے خیر وہ جو شدر مرک انڈا میں نے کھایا ہے بہت نزیز ہوتا ہے جو آپ نکہ کردیں وہ انڈا جیسے لیتے ہیں آپ نے نمک میں اس کو تلنا ہے پانی میں پانی میں تلیں پانی میں تلیں اس کو نکالیں اور پھر یہ لال ملچوں پر ڈالیں یہ جب رائی ہو جاتا ہے زبردست فرائی فرائی تو کلا ہے وہ وارٹ فرائی کلا ہے اور وہ بڑا زبردست فرائی ملکو اسی طرح ہوتا ہے آپ کو یہ پانی میں پکا کے دکھاؤں گا ایسے دور سے انڈا بنتا ہے پانچ ایک بھی تو ایسے ہی بنتا ہے اور پھر آپ یہ لال ملچے ڈالیں تو وہ جبلوٹی انڈا تلیں اس کے بعد باقی باقی دیکھیں پاڑی علاقہ ہے کہیں بھی جا کر آپ اپنا رفے حاجت کے لئے آپ انکزام کر سکتے ہیں اس میں بھی یہ کہ یہ ملچے یہ آپ نے گھر جا کے ڈال نہیں ہے مزہ نہیں آئے گا یہ ملچے کٹی بھی لال ملچے اور ہم نے اس وقت اپنا حصہ ڈالنا ہے اس پورے پروگرام میں اور ہمارا حصہ ہے وقفہ لے دیجئے موسیقی موسیقی